اسلام علیکم امید کرتے ہیں کہ تمام ویورز ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امتیانات میں پاسی مارکس 33 فیصد کیوں ہوتے ہیں 32 یا 34 فیصد کیوں نہیں ہوتے چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان سمیت بھارت میں بچوں کے سلانہ بورڈ کے امتیانات میں طالب علموں کے پاس ہونے کے لئے کم از کم 33 فیصد نمبر درکار ہوتے ہیں تاہم کبھی کسی نے سوچا کہ 33 فیصد نمبر کیوں ہوتے ہیں 32 یا 34 فیصد کیوں نہیں ہوتے آخر اس کی کیا وجہ ہے ایک چینل کے مطابق امتیانی پرچوں میں ان پاسی مارکس نمبروں کا آغاز کافی پرانا ہے 1857 کی جنگ ازادی کے بعد ہندوستان میں 1858 میں پہلا میٹرک کا امتیان ہوا تو انگریزوں کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ طالب علموں کو کتنے نمبر لینے پر پاس کیا جائے ان نمبروں سے کم والوں کو فیل کر دیا جائے اس مقصد کے لئے انگریز سرکار نے بقاعدہ طور پر خط برطانی حکومت کو بھیجا خط کے جواب میں کہا گیا کہ چونکہ برطانی میں تو پاسی مارکس 65 فیصد ہیں چونکہ برسگیر اس کی برابری نہیں کر سکتا اور آدھی اکل کے مالک ہوتے ہیں اس لئے اس کے طالب علموں کو پاس ہونے کے لئے ساڑھے بتیس نمبر دیے جائیں 1858 سے لے کا 1861 تک ساڑھے بتیس فیصد اس کے بعد کالکولیشن کو آسان بنانے کے لئے 33 فیصد کر دی گئی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک پرچے میں کل مارکس ہنڈیٹ ہوتے ہیں اور سال میں طالب علم نے اس مضمون کو پڑھنا ہوتا ہے اور اس ایک سال کے بعد جب امتیانی پرچہ دیا جاتا ہے تو اس میں سات سے نو سوالات دیا جاتے ہیں نو سوالات کی صورت میں طالب علم کو پانچ سوالات حل کرنا ہوتے ہیں جبکہ سات سوالات کی صورت میں چاس سوال حل کرنا ہوتے ہیں تو یہ ایک پریشانی کی بات یہ ہے کہ پھر بھی طالب علم کو امتیان میں اس مضمون میں پاس ہونے کے لئے 33 مارکس کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمارے تلیمی نظام کی بڑی خامی سامنے آ جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں سبکرائب کے ساتھ بیل کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تمام بھائیوں کا شکریہ